اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی میں ٹھیک ٹھاک اور امید کرتی ہوں آپ ہی ٹھیک ہوں گے جی تو کل والا ولوگ آدھا میں نے اپلوڈ کیا تھا اور آدھا آپ کے لیے آج میں جو ہے نا اپلوڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں جی یہ ہم لوگ یہ تھے جدھر اب شہزادہ رہے ہیں نا ادھر کا تو اس کے جو ہے نا یہ تھے پیلس میں مطلب کہ اس کی جگہ یہ دیکھیں یہ سامنے والا آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ وہ ادھر رہتا ہے تو یہاں آپ لوگ ٹکٹ لے کے نا تو جا سکتی ہو آپ وزٹ کر سکتی ہو تو ہم لوگ یہ تھے ادھر یہ دیکھیں یہ بیلڈنگ ہے تو اتنی پیاری جگہ تھی بہت بیوٹی فل جگہ تھی اس کا گارڈن دیکھا ہے یہ جو آپ کو میں نے پہلے سٹارٹ میں ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے نا وہاں پہ وہ جو سٹیٹوز لگے ہوئے ہیں وہ بھی اس کے گھر کے باہر گارڈن ہے بہت پیار ہے یہ جو نا پکچر لگی ہوئی تھی ڈیانا کی اور اس کے بچوں کی پکچر تھی یہ دیکھیں یہاں لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں دیکھتے ہیں وزٹ کرتے ہیں اندر بھی جاتے ہیں تو کافی نائس جگہ تھی اتنا بڑا ایریا یہ بہت بڑی پارک ہے ہائٹ پارک میں ہم لوگ گئے تھے تو پہلے ہم لوگ جاتے رہتے ہیں ایک دو دفاقے بھی گئے ہوئے لیکن اس سائیڈ پہ نہیں گئے کیونکہ بہت بہت بڑی ہے یہ تو آج پھر میرے حضر نے کہا کہ ہم نہ جاتے ہیں سارا اس کو وزٹ کرتے ہیں تو گھومتے گھومتے پہلے ہم لوگ ادھر گئے تو یہاں بھی کافی زیادہ لوگ آئے ہوئے تھے ٹورسٹ آئے ہوئے تھے اور چھوٹیاں یوں ہی ہیں کیڈز کے ساتھ زیارہ فیملیز تھی یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا دیکھ کے بھی کافی پیاری جگہ یہ اس کا گارڈن ہے تو بہت خوبصورت جگہ ہے بہت خوبصورت جگہ ہے یہ دیکھیں ہم لوگوں نے بھی یہاں پھر سارا اس کو ایکسپلور کیا ہے بچے اپنا جو ہے نا لے کے آئے ہوئے تھے چیزیں پلے کرنے کے لیے کرکٹ وغیرہ کی چیزیں وہاں پارک میں کھیلیں گے یہ مجھے آرچ اتنا پسند آیا ہے یہ دیکھیں بہت پیارا یہ بنا ہوا ہے یہ والی جگہ بھی یہ دیکھیں یہ فرانٹ گارڈن ہے ان کا پرنس کے گھر کے پائر کا نا فرانٹ گارڈن یہ آرچ بنا ہوا ہے یہاں سے بھی لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے اور راستہ ہے یہ مین اس کا جو نا فرانٹ ہے اس کا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ کتنے لوگ ہیں وزٹ کے لیے جاتے ہیں یہ اس کی جو نا جی تو گھومتے گھوماتے ہم اب لیک سائیڈ پہ آگئے ہیں اس کی کنارے پہ آکے آپ لوگ بیٹھنے لگیں ادھر آکے تھوڑا سا ریسٹ کریں گے کیونکہ وہ کافی زیادہ کر لی ہے اور اب آبیو کو جو نا انجوئے کرتے ہیں بچے بھی آکے بیٹھیں سارے ہم لوگ آکے بیٹھ ہیں اور یہ جو ہے نا میرا بیبی یہ مستیاں کر رہا تھا اس نے جب دیکھا ماما ویڈیو بنا رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ اپنا موہ چھپا رہا تھا کبھی کیا کر رہا تھا کبھی کیا یہ دیکھیں اس کے کام بہت زیادہ چلنا پڑتا ہے لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج موسم تھوڑا ٹھیک تھا بہت گرمی نہیں تھی لیکن تھی لیکن یہ ہے کہ لیک سائیڈ تھی مینہ پارک تھی گرینری تھی ہوا بھی چال رہی تھی یہاں پہ ہم لوگ پھر بیٹھیں اپنا میٹ رک کے بچے بھی بیٹھیں ڈیڈی کے ساتھ اور سارے ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہ مستیاں کر رہا تھا پلے کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا کہہ رہا تھا کہ چلیں میرے ساتھ کھیلیں بھائی کو اور ڈیڈی کو بول رہا تھا کہہ تھا مجھے کرکٹ کھیلنا ہے ہمیں اور امی پھر ہم لوگ ادھر سائیڈ پہ بیٹھ گئے ہم نے کہا کہ ہم ادھر پانے کی کنارے پہ بیٹھیں گی اور آپ جائیں بچوں کے ساتھ کھیل لیں کیونکہ یہ اب بور ہو رہے ہیں تو ان کے ساتھ تھوڑا سا کرکٹ کھیل لیں سٹارٹ کالی ہے انہوں نے کھیلنا اور بیٹنگ ہو رہی ہے اور بولنگ ہو رہی ہے یہ تو بہت پرانے بیٹ بول ان کے پخصان کیے تھے جب یہ چھوٹے سے تھے تب میری امی نے ان کو لے کے دیئے تھے اتنا عرصہ ہو گئے یہ پڑے رہے ہیں پڑے رہے ہیں کیونکہ یہ کھیلتے نہیں تھے اور اب یہ پلاسٹک ہیں اور یہ اب بڑے ہو گئے ہیں ان کو یہ تو چاہیے نہیں ہے لیکن ویسے پڑے ہوئے تھے اندر میں نے کہا چلو لے چلیں تو ان سے کب کھیلا جاتا ہے لیکن چلیں ٹائم پاس اٹھانی جا رہا میں نے ادھر سے انہ اس کی تھوڑی سی بنا لی ہے کیونکہ اتنا چلیں نا کہ میں یہ بس ہو گئی تھی میں اتنی تھگ گئی تھی میں نے کہا ادھر سے بیٹھ کے ان کی بناتی ہوں یہ جو کھیل رہے ہیں نا یہ بھی آپ لوگوں سے میں شیئر کرتی ہوں یہاں دیکھیں لوگ بیٹھے ہیں میں سارے میں اپنا میٹ جو ہے نا بچھا کے ادھر بیٹھ کی تھی ڈکس تھی اتنی پیاری گوز تھی اور کیا تھا اور بھی تھے جو ہے نا پانی میں برڈز کافی زیادہ پیجن تھے بہت زیادہ پی جن تھے یہ دیکھیں یہاں کتنا رش ہو گئے لوگ فود ڈال رہے تھے جبکہ انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ آپ لوگ فود نہیں ڈال سکتے ہیں یہاں پہ اللہ نہیں ہے کہ نہیں ڈالیں ہم ان کو اپنا فود ڈالتے ہیں جو ان کا ہوتا ہے نا وہ والا آپ لوگ اپنا نال آکے ان کو ڈالا کریں لیکن لوگ کدھر باز آتے ہیں یہ پکچر کے لیے یہاں نا کوئی بنا رہے تھے ویڈیو بنا رہے تھے تو وہ اپنے پکچر کے لیے فود ڈالتے ہیں کہ ساری ڈاکس اور پیجن سارے پانی والے جو بھی ہیں برڈز وہ سارے ترے ایک سائٹ پہ آجے تو ہم لوگ نا ان کو ویڈیو بنا لیں یا جو بھی انہوں نے شوٹ کرنا ہے وہ کر رہے تھے یہ دیکھیں کتنی پیاری ڈاکس لگ دیتی اور پانی اتنا زیادہ چھالا کر رہا تھا نا اس وقت یہ دیکھیں بہت نائس فیل تھا یہ بہت مزہ آیا ہے سکون آیا ہے دل کو کہ نیچر کے قریب انسان جب ہوتا ہے تو بہت اپنے آپ کو نا فریش محسوس کرتا ہے یہ دیکھیں جی یہ پمکن انہوں نے بنایا یہ ابھی نیا ہی بنایا 2024 میں انہوں نے بنایا اور لوگ پکچرز بنا رہے تھے ویڈیوز بنا رہے تھے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں اس کو پیٹھا بولتے ہیں کس کس کو پتا ہے کہ اس کو کیا بولتے ہیں مجھے ضرور آپ نے کومنٹس باکس میں بتانا ہے کہ ہم لوگ اپنی زمان میں اس کو پیٹھا ہی بولتے ہیں اس کا خلوہ اپنایا جاتا ہے اور اس کے پاس گزر کے آگئے ہیں اب جو ہے نا ہم لوگ ادھر آئیں تو یہاں آکے تو پتا چلا ہے کہ ادھر تو اس سے بھی زیادہ نائس فیل ہوئے ہیں ادھر اس سے بھی زیادہ راش ہے چلتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی دکھاتے ہیں کہ ادھر گیا ہے یہاں پر پکنک آ رہے تھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے بچے کھیل رہے تھے یہ دیکھیں ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں لوگوں نے میٹس رکھے ہوئے ہیں اور اتنا زیادہ راش ہے ادھر بھی بہت زیادہ راش ہے اور ہم لوگ ادھر آئے ہیں تو ادھر اس کا گیٹ ہی نہیں تھا گیٹ دوسری طرف تھا پھر اتنا زیادہ وہ کر کے ہمیں گیٹ کی طرف جانا پڑ رہا تھا ہم لوگ ابھی ادھر آئے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ اتنا پیارا انہوں نے یہ بنایا ہوا ہے بچوں کے لئے پاؤنڈ سا بنا ہوا ہے اور یہ رونڈ بنا ہوا ہے اس میں اتنا زیادہ تھنڈا تھنڈا پانی تھا کہ بچے سارے سویمین کر رہے تھے کچھ بڑے لوگ بھی تھے اس میں لیٹیز تھی جو آنا اس میں بیٹھی ہوئی تھی پانی میں جو آنا پاؤنڈ رکھ کے اتنا نائس یہ تھا مجھے اتنا اچھا لگا میں نے بولا اپنے بچوں کو کہ جاؤ آپ لوگ بھی اگر سویمین کرنی ہے تو آپ بھی جاؤ تو کہہ رہے تھے نہیں آپ نے نہیں کرنی تو پھر یہ نہیں کہ تو میں نے پھر تھوڑ دیر کے لیے ادھر انجوئے کیا دیکھا ہے ادھر آگے پیچھے مدب کے تھوڑ دیر کھڑی ہوکے نہ میں نے تو ویڈیو بھی بنائی ہے اور ادھر سٹیک کیا ہے اور پھر یہاں سے پھر میں نے کہا چنے آگے جھلتے ہیں اور بچوں کے ساتھ بھی جیدر آپ بچے بولیں گے ادھر جاتے ہیں لیکن یہ بھی کافی نائس سے کہا تھی بچوں کو بولا ہے کہ آپ آؤ اس میں آپ نے اگر جانا ہے تو لیکن کہہ رہے تھے ہم نے نہیں جانا جب چھوٹے تھے اس وقت ہم لوگ جایا کرتے تھے سٹیٹ فرڈ میں اور سٹیٹ فرڈ میں ادھر لگے ہیں چھوٹے چھوٹے وہ انہوں نے فونٹین سے لگائے ہیں ادھر جاتے تھے جس ہرے سویمینگ کارے تھے اس میں چھوٹے بچوں کے لیے یہ سائیڈ انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور یہ کافی زیادہ جگہ تھی یہ رون سا کافی بڑا ہے اس کے آگے پچھے ہر جگہ لوگ تھے اتنا راش بنا ہوا تھا پھر یہاں بچے میرے جو آنا نہیں سویمینگ کارے تھے میں نے کہا چلے جو آپ نے اگر جانا ہے میرے ہزمن بھی کہہ رہے تھے کہ جاؤ آپ نے اگر جانا ہے تو کہہ رہے تھے نہیں ہم نے نہیں جانا پھر بچے نہیں گئے پھر ہم لوگ بھی موو آن ہو گئے تھے کافی ٹائم بھی ہو گیا تھا اور گزر رہے تھے پاس سے تو یہ نظر آ گیا اور میں ہزمن بچے سے پوچھتے ہیں آپ نے بیٹھنا ہے بوٹ میں کہتے ہیں جی ہم نے بیٹھنا ہے تو پھر ہم لوگ اس کا پوائنٹ ڈون رہے تھے کہاں سے ہمیں ٹکٹ ملنی اور کدھر جانا ہے اور یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا ووک کرنی اور وہ آپ کو ایک بیلڈنگ نظر آ رہی ہے اس کنارے ہم نے جانا تھا یہ پورا ووک کر کے اس کی سائیڈز روڈ بنی ہوئی ہے یہاں سے ہم نے ادھر جا کے وہاں سے ٹکٹ پرچیز کر کے پھر اس بوٹ میں بیٹھنا تھا تو میں تو جان شڑا رہی تھی کہ نہ ہی بیٹھیں یہ ساتھ سے ہم گزرے تھے یہ ادھر لوگ بوٹس میں اور یہ باہر لوگ بیٹھے میں کیفیہ تھا ریسٹورنٹ تو ہم بھی یہاں سے گزر کے جا رہے تھے اپنا راستہ ڈون رہے تھے میں جان شڑا رہی تھی کہ نہ بیٹھیں آپ چلیں گھر لیکن میرے بچے نے بولا ہم نے بیٹھا ہے میرے ہزبین بھی کہتا ہے چلو بچے کہہ رہے ہیں گھومنے تو آئے میں تو کیوں نہیں بیٹھنا چلتے ہیں میں اس لیے کہہ رہی تھی نہیں بیٹھنا کیونکہ مجھے وہ فورس کرتے ہیں کہ آپ بیٹھو اور میں ڈھرتی ہوں پانی سے لیکن میں نے کہا نہیں میں نہیں بیٹھ رہے آپ لوگ جاؤ پھر آل دا وے ہم لوگ یہاں سے گزر کے گئیں جا جا کے جب ادھر سے میرے ہزبین نے ٹکرز لیے تو وہ فیملی مطلب کہ ایک بورٹ پوری بک کروانی پڑتی ہے اس میں چار لوگ بیٹھ سکتے تو میرے ہزبین کہتے ہیں کہ وہ فیملی زائر ہے اس میں بیٹھتی ہے تو آب بھی آؤ میں نے کہا پلیز مجھے آپ دور رکھو آپ اپنے بچوں کو لو اور جاؤ میں نے نہیں بیٹھنا بچے میں نے اتنے کیا بولو جن نے نا وہ گوست کی طرح مجھے نا چپک کے کہتے نہیں ہم نے ممہ کو ساتھ لے کے جانا ہے اور ڈر ڈرا کے میں ادھر بیٹھیں ہوں اگر میں نہ بیٹھتی تو انہوں نے بلیک بیلنگ شروع کر دینی تھی کہ آپ آتی ہو ہمارے ساتھ انجوئی نہیں کرتی ہو مزہ نہیں آتا میں نے کہا چلو بیٹھ جاتے ہیں یہ دیکھیں آپ ہماری بورٹ یہ اب ڈرائیف کر رہے ہیں لیکن آج اللہ کا شکر ہے مجھے اتنا ڈر نہیں لگا میری زبان امیشہ کی طرح پھیسل رہی ہے تو اتنا ڈر نہیں لگا آرام سے انجوئی کیا میں نے پہلی دفعہ بیٹھی تھی تو بہت ڈری تھی پھر دوسری دفعہ بیٹھی ہوں پھر بھی تھوڑی دری تھی لیکن آج اللہ کا شکر ہے آج میں کانفیڈنٹ ہوں آرام سے بیٹھی وہ مجھے اس لئے کانفیڈنٹ زیادہ تھا کہ اتنا راشتہ ادھر بھی بہت زیادہ فیملیز تھی بچے تھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے پھر ریلیکس فیل ہو رہا تھا کہ میں اکیلی تھوڑا ہی ہوں اتنا زیادہ راشتنی دنیا ہے لوگ ادھر سارے بیٹھ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا یہ ظاہر ہے یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی بات نہیں پھر میں نے اللہ کا نام لیا بچوں کو بولا آئیت الگرسی پڑھو اور آپ نے اوپر پھنک مارا اور پھر بیٹھتے ہیں پھر ہم نے دعا پڑھی ہے بیٹھیں اور بہت مزا آیا ہے بلیف کریں بہت مزا آیا ہے بس بچوں کے ساتھ کرنا پڑتا ہے ورنہ مجھے ان چیزوں کا اتنا شوق نہیں ہے مجھے ویسے گھومنے پھنے کا شوق ہے لیکن کیا بولتے ہیں رائٹس پہ بیٹھنے سے مجھے ڈار لگتا ہے ایسے بورٹس میں میں نہیں بیٹھ سکتی میں ڈھرتی ہوں بہت زیادہ اب تو مجھے جہاز کا ٹرائول کرنے سے بھی مجھے اب فوبیا ہو رہا ہے کیونکہ آج کا نیوز طرح طرح کی سن سن کے مجھے بہت خوف آتا ہے تو بس اللہ پاک اپنے حفاظت میں رکھے سب کو اور یہاں ہم لوگ بیٹھے ہیں انجوئے کر رہے تھے بورٹ چلا رہے تھے امی کو پھر بولا کہ آپ بچلیں امی کہتی ہے مجھے نہیں جانا بچوں نے دادوں کو بہت فورس کیا میرے ہزبین نے امی میرے کہ آپ جاؤ آپ کے لیے بہت ہے پہلے وہ کہہ رہی تھی چلو ٹھیک ہے ہم دونوں بیٹھیں گی ٹھیک ہے اگر یہ نہیں جارے تو کیوں فورس کر رہی ہو لیکن جب میرے ہزبین بچوں نے بلیک مل کرنا شروع کیا پہ مجھے بھی فیل ہوا کہ ظاہر اسی بات ہے ان کا ٹرپ پہ حراب ہو رہا ہے تو چلو چلتی ہوں پھر امی کو بولا کہتی ہے مجھے نہیں جانا پھر وہ بچاری ہمارا سارا سامان لے کے سائٹ پہ بیٹھی رہی ہیں اور ہم ادھر انجوئے کر رہے تھے اور یہ شکر ہے کہ وہ جب پوچھتے ہیں نا ٹکٹ کا کتنے ٹائم کا لینا ہے تو میرے ہزبین نے آدھے گھنٹے کا لیا گھنٹے کا اور آدھے گھنٹے کا ہوتا ہے اور میں نے شکر کیا میں نے کہا چلیں تیس منٹ کا کوئی نہیں گزر جائیں گے لیکن جب میں گئی ہوں تو بہت مزا ہے بہت زیادہ مزا ہے کافی انجوئے کر رہے تھے ہم لوگ بچے بھی میں بھی اور بھی فیملیز تھی بچے تھے سارے پاس سے گزر کے جا رہے تھے اب یہ ڈرائیو کر رہے اس نے دیکھا کہ ماما ویڈیو بنا رہی ہے یا پکچر بنا رہی ہے اس نے موہ پہ آتھ رکھ لیا کیونکہ اب وہ نہیں پسند کرتا اب یہ میں دونوں ادھر پیٹھیں جی تو ہمارا بورٹ کا سفر ہو گیا یہاں پہ ڈن اور اب ہم لوگ جا رہے تھے واپسی پہ اس وقت ساڑھے ساتھ بچے کا ٹائم ہے اثر کے انماز بھی ہونے والی ہے اور یہاں جاتے ہوئے میرے بچے کو ان کا فیوریل یوٹیوبر مل گیا ہے یہ اس کے ولاغز دیکھتے ہیں یہ یوٹیوب پہ نا ویڈیوز ڈالتے ہیں ڈیبیٹس کرتا ہے یہ تو علیہ دعویہ یا جو بھی اس کا نام ہے مجھے ٹھیک طرح سے پتہ نہیں پتہ بھی آئی یا نہیں میرے بچے میرے ہزبنڈ اس کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں تو یہ مل گیا ہے یہ اس کے فین تھے تو پھر کھڑے ہو گئے اس سے جو نا ملنے کے لیے تو ابھی اس کا ویڈ کر رہے ہیں کہ یہ فری ہو تو پھر اس سے ہیلو ہائی کریں یہ تھا میرا آج کا ولاغ اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مات پھولئے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ بھی آنے والے دنوں میں ابھی ہولی دیز ہیں اور بھی اچھے اچھے آپ کے ساتھ میں ولاغ شیئر کروں گی ہم لوگ کدھر جاتے ہیں چھوٹیوں میں ایک دو سرپرائز ہیں آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کو ملیں گے آپ لوگ مجھے ریگلر دیکھتے رہے ہیں اور میری ویڈیوز کو لائک کرتے رہے گا اور اب ہم لوگ واپس سے آ رہے ہیں اور ہم لوگ اپنی ٹرین کا انتظار کریں گے یہ ٹرین جو ہے نا ہماری نہیں ہے اس کے بعد جو آئے گی نا نیکسٹ والی وہ ہماری ٹرین ہوگی اور یہ دیکھیں یہ ٹرین سٹیشن یہ نیا بنا ہے اور یہ جو ٹرین ہے نا یہ ائرپورٹ پہ بھی جاتی ہے پہلے جو ہے نا نہیں جاتی تھی ڈائریکٹ یہاں سے جدرہ ہم رہتے ہیں ہمارے ایریا سے ائرپورٹ جانے کے لیے ٹرین اس راستے سے نہیں جاتی تھی لیکن آج کل یہ نئی ایک ٹرین انہوں نے بنائی ہے یہاں سے جو ہمیں ائرپورٹ پہ لے کے جائے گی تو کافی نائس ہے بہت نائس ٹرائول ہوتا ہے اس کا بھی اس ٹرین کا بھی اپنا مزہ ہوتا ہے مزہ کیا جو ہے نا اس کا سفر ہوتا ہے تھنڈی تھنڈی ہوتی ہیں تو اچھا اس کا ایکسپیرینس ہے اس ٹرین کا بھی تو یہ جا رہی ہے اب اس کے بعد جو آئے گی نا وہ ہماری ٹرین ہوگی پھر ہم لوگ گھر جائیں گے انشاءاللہ جا کے اثر کی نماز پڑھیں گے سب سے پہلے ابھی تو ہمیں ایک گھنٹہ لگنا ہے کیونکہ ظاہر ہے ہم لوگ جاتے ہوئے بھی کافی ٹائم لگا گی کہ دھر واپسی پہ بھی گھنٹہ تو لگے گا تو ابھی بچوں نے کھانی ہے اسکریم بھی جی تو آپ ہم لوگ انسکریم انجوئے کرتے ہیں پھر گال جائیں گے پھر ملے گے آپ کو انشاءاللہ میں اللہ حافظ